اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی میں ساجید نامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج ہم جماعت ہفتہ مل میں ریاضی کا چھتا باب مسلس اور اس کی خصوصیات the triangle and its properties تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر 6.1 کو انشاءاللہ حل کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں تو اگر آپ ہمارے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا اور اس لنک میں اس سبق سے تعلق رکھنے والے تمام ویڈیوز آپ وہاں پر پائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے مشک کو حل کرتے ہیں تو مشک نمبر 6.1 تو مسلس پی کیو آر میں کیو آر کا درمیانی نکتہ دی ہے تو یہاں پر ایک مسلس پی کیو آر دیا گیا ہے تو مسلس پی کیو آر میں کیو آر اس کا قائدہ ہے اور جو ڈی ہے اس کیو آر کا درمیانی فاصلہ ہے یعنی یہ وستی نکتہ ہے اس کیو آر زلے کا یعنی مسلس کے قائدے کا وستی نکتہ ڈی ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں پتہ لگنا ہے کہ پی ایم ڈیش ہے یعنی پی ایم جو خط ہے یہ اس مسلس کا کیا ہے ہمیں یہاں پر اس کا جواب لکھنا ہے تو پی ایم جو زلہ ہے مسلس کے راس پی سے اس کے متقابل زلے پر کیا ہے امودی ہے تو ایسا خط جو مسلس کے کسی بھی راس سے مخالف یا متقابل زلے پر کیا ہوتا ہے امودی ہوتا ہے تو اس کو ہم مسلس کا ارتفاع altitude کہتے ہیں تو پی ایم یہاں پر کہا ہے مسلس کا ارتفاع ہے ارتفاع مسلس کے کسی بھی راس سے متقابل زلے پر کیا ہوتا ہے امودی ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نووت درجے کا زویہ بن رہا ہے تو پی ایم جو ہے اس مسلس کا ارتفاع یعنی اس کی بلندی ہے اسی طرح سے پی ڈی تو مسلس کے کسی بھی راس سے متقابل زلے کے وستی نکتے کو جوڑنے والا خط اس مسلس کا وستانیہ کہلاتا ہے میڈین افر ٹرائنگل تو یہاں پر پی ڈی کیا ہے مسلس کا وستانیہ ٹھیک ہے تو وستانیہ جو ہے مسلس کے کسی بھی راس سے متقابل زلے کے وستی نکتے کو جوڑنے والا خط ہے تو پی ڈی اس مسلس کا وستانیہ ہے تو اگلا جو سوال ہے کیا کیو ایم یعنی یہاں پر کیو ایم اور ایم آر یعنی یہ فاصلہ اور یہاں سے لے کر کہ یہاں فاصلہ کیا یہ دونوں مساوی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا فاصلہ کم ہے اور یہاں فاصلہ زیادہ ہے کیو ایم اور ایم آر کیا ہے مساوی نہیں ہے کیو ایم اور ایم آر مساوی نہیں ہے غیر مساوی ہے یہاں پر مساوی کیا ہے QD کا فاصلہ اور DR کا فاصلہ کیا ہے مساوی ہے QD اور DR کا جو فاصلہ ہے مساوی ہے QM اور EMR مساوی نہیں ہے اب نیکس جو دوسرا سوال ہے مندرجزیل کی رف شکلیں بنائیے تو یہاں پر ہمیں تین سوالات دیئے گئے ہیں تو ان کے ہمیں کہیں مسلس کی رف شکلیں بنانا ہے تو پہلا جو سوال ہے مسلس ABC BE ایک وستانیہ ہے یعنی مسلس ABC میں BE ایک وستانیہ ہے تو ہم اس کا رفخہ کا بنانا ہے تو مسلس ABC تو یہاں پر ہمیں کیا ہے BE ایک وستانیہ اس میں ہمیں کھینچنا ہے تو وستانیہ کیا ہے راز سے متقابل زلے کے وستی نکتے کو یہاں پر متقابل زلے کا وستی نکتہ تقریباً یہاں پر ہوگا تو اس کو ہم اس طرح سے کھینچ سکتے ہیں یہ ایک رفخہ کا ہے تو ہمارے پاس اور ایک مرتبہ اس کو ہم بنائیں گے تو یہ مسلس ABC بی سی اب بی ای وستانیہ ہے تو بی کا یہ متقابل زلہ ہے اور اس کا وستانیہ نکتہ ہم نے یہ اس کا وستانیہ نکتہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جوڑیں گے تو یہ ہو گیا بی ای تو مسلس ABC ہے مسلس ABC میں یہاں پر بی ای کیا ہے یہ ایک وستانیہ ہے یہ ایک رفخہ کا کو کھینچنے کے لئے کہا گیا تو اس طرح سے آپ کھینچ سکتے ہیں نیکس جو دوسرا سوال ہے مسلس PQR میں PQ اور PR مسلس کے ارتفاع ہیں تو ہم یہاں پر ایک رفخہ کا بنا رہے ہیں تو مسلس PQR تو اس طرح سے مسلس PQR ہے تو یہاں پر PQ اور PR کیا ہیں اس مسلس کے ارتفاع ہیں یعنی اس کے altitude یعنی یا اس کی بلندی height اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم Q سے متقابل زلے پر امودی خط کھینچتے ہیں تو یہ QP یا PQ ایک ارتفاع ہو سکتا ہے اسی طرح سے راس R سے ہم متقابل زلے پر اگر امود کھینچتے ہیں تو اس طرح سے PR بھی کہا مسلس کا ارتفاع ہو سکتا ہے تو مسلس قائمت مزاویہ میں اس کے دو زلے ہی ارتفاع ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ زلہ PQ اور اس طرح سے یہ دو زلے مسلس کے ارتفاع ہوتے ہیں قائمت مزلہ مزلس میں اس کے دو اگر ارتفاع ہوتے ہیں نیکس مسلس xyz میں yl مسلس کے بیرون میں ایک ارتفاع ہے تو مسلس کے بیرون میں ارتفاع اسی صورت میں ممکن ہے جب مسلس منفرجتو زاویہ ہو تو ہم یہاں پر مسلس منفرجتو زاویہ کا ایک رفخہ کا یہاں پر ہم بنا رہے ہیں یہ مسلس x y z xyz اس طرح سے ہم نے نام لیا ہے اب یہاں پر yl ایک ارتفاع ہے تو یہاں سے یہ ارتفاع یہاں پر آئے گا امود اس کو اگر ہم تو یہ yl جو ارتفاع ہے مسلس کے بیرون میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے مسلس xyz میں وائل جو ارتفاع ہے مسلس کے بیرون میں آتا ہے تو تیسرا جو سوال ہے ڈائیگرام بنا کر تزدیک کیجئے کہ کیا کسی مسلس مساویس ساکین کا ارتفاع اور وستانیہ ایک سے ہو سکتے ہیں تو ہمیں شگل کے ذریعے ثابت کرنا ہے اس کی تزدیک کرنا ہے کہ مسلس مساویس ساکین کا ارتفاع اور وستانیہ دونوں ایک ہی ہو سکتے ہیں تو تو مان لیجئے کہ یہ مسلس یہ مسلس a b c مسلس مساویس ساکین کا ایک رفقہ کا ہے قائدے کا ہم نے وستی نکتہ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم مسلس کا ارتفاع کھینچیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسلس a b c مساویس ساکین یہاں پر یہ مسلس کا ارتفاع ہے a d مسلس کا ارتفاع ہے کیونکہ ارتفاع مسلس کے کسی بھی راز سے متقابل زلے پر امودی ہوتا ہے اور یہ ارتفاع وستی نکتے کو بھی جوڑ رہا ہے چونکہ یہ ارتفاع وستی نکتے کو جوڑ رہا ہے تو اس طرح سے یہ مسلس کا وستانیہ بھی ہوگا کیونکہ وستانیہ جو ہے مسلس کے کسی بھی راز سے متقابل زلے کے وستی نکتے کو جوڑنے والا خط ہے تو اس طرح سے یہ جو a d خط ہے مسلس کا ارتفاع بھی ہے اور مسلس کا وستانیہ بھی ساکین میں ارتفاع اور وستانیہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اور ای ڈی جو خط ہے اس مسلس کا وستانیہ بھی ہے اور ارتفاع بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مشک نمبر چھ اشاریہ ایک یہیں پر مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ہم مشک نمبر چھ اشاریہ دو کو حل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو